نمازکار موکراندی سمبھو نیوز پوائنٹ میں آپ سبھی کا سواگت ہے ٹھیک اسی وقت باوال مچا تھا جب بسم بنگال چناو ہونے والے تھے جہاں غیر کانونی بانگلہ دیش ایک بڑا مندہ ضرور رہا ہے یعنی یو پی میں پولرائزیشن کی کوشش ہے یہ کہا جا رہا ہے تو آپ کو بتائیں کہ پکشی پارٹیاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سماجوادی پارٹیاں اور بی جے پی کی نورا کشتی ہے کیونکہ ہندو مسلم ووٹ بینک ان دونوں کے بیچ بھنٹا ہوا ہے جہاں CSDS کی ایک سٹڈی یہ بتاتی ہے کہ دوہزار نو کے مقابلے دوہزار چودہ میں بی جے پی کے ووٹ میں 20 سے 37 فیزدی تک بڑھوٹری ہوئی تھے اگر ہم ہندو ووٹ بینک کی بات کریں اور سپا کے مسلم ووٹوں میں 28 فیزدی تک کی بڑھوٹری ہے ایسے میں کانگریس اور بی ایس پی ان سبھی دلوں کے جے ووٹ بینک تھے وہ کھسکے تھے وہ سکڑے تھے ایسے میں جب بجرنگ دل کے کارکرتہ آتم رکشہ کے نام پر کیمپ کرتے ہیں جہاں آتنکیوں کو سکل کیپ یا مسلموں کی ٹوپی پہنائی جاتی ہے تو صاف لگتا ہے کہ کیمپ کا ایجنڈا شاید کچھ اور ہے لیکن یہ ایکلوتیک کیمپ نہیں ہے دراصل آئیسیس یا آتنکیوں سے رکشہ کے نام پر کئی اور کیمپ یو پی میں دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں نوجوانوں کو ہندو دھرم بچانے کے نام پر اور لاتھی سے لے کر ہتھیاروں تک کی ٹریننگ دی جارہی ہے کبھی آتنکیوں سے بھڑنے کے نام پر اور کبھی آئیسیس سے نپٹنے کے نام پر اور ایسا بھی نہیں کہ یہ سب کو چھپ چھپ کر ہو رہا ہے کھلے عام ہو رہا ہے جگہ جگہ ریپورٹس بھی ہم نے دیکھے ہیں کوئنٹ ویب سائٹ پر ایک پورا ویڈیو دیکھنے کو ملیا تھا کچھ مہینے پہلے کہ کیسے ہندو سایمان سنگٹھن راجدھانی سے سٹے غازی آباد کے پاس کیم چلا رہا ہے اپنی الگ الگ سینہ تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں کئی کیم جہاں سے سنیوگ سے پور سینہ پرمکھ ایمپی بھی ہیں اس علاقے کے ہم بات کریں غازی آباد کی تو اخواروں میں ریپورٹ بھی ہے کہ پچاس کے آس پاس ٹریننگ کیم کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور یہ سب جانکاریاں چوکانے والی ہیں تو آج نیوز پوائنٹ کی شروعات اسے مطلب بجرنگ دل نے بھارتی سینکوں کو کچھ یوں بنایا بھگوا گمچھے لپیٹے جائشی رام کے نعرے لگاتے وہ آگ میں گھس کے اس پار موجود آتنکوادیوں پہ حملہ بول دیتے ہیں آتنکوادی سب داری ٹوپی والے ہیں اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں جو جائشی رام کے نعرے لگانے والی سینہ کے ہاتھوں مارے گئے ان تصویروں کے نیوز چینلز پہ آتے ہی بوال ہو گیا ہے غیر بی جے پی دلوں نے اس میں تیکھی پرتکریہ دی ہے قانونی کارروائی ہونا چاہیے یہ الگ چیز ہے قانونی کارروائی الگ چیز ہے تھروی کرن کے لیے کوئی بھی راجنیتک دل کسی دھرم کے لوگوں کا استعمال نہ کرے ایودھہ میں بجرنگ دل کا ٹریننگ قیم کار سے وقت پورم میں پورے پانچ دن روز چلتا رہا اس کار سے وقت پورم میں جہاں ایک کمپنی پی اے سی اور پولیس دونوں تینات رہتی ہیں لیکن پولیس کو یہ دھارمی بھاؤنائے بھلکانے والا اور آپتی جنک تب لگا جب نیوز چینل اسے دکھانے لگے تب جا کے اس نے ان پر ایف آئی آر درج کی میڈیا چینلوں میں پرسارت کیا گیا ہے جس میں بجرنگ دل دوارہ ایک کارکرم آئے ہو جاتا ہے جس میں دو سمودھائے کی بیچ میں آنے کی آپ سے یہ ٹکراب دکھایا گیا اس کو اس ٹکرنٹو پر پولیس میں سنجان میں لے کے مقدمہ درس کے پروی کی جائے بات صرف دارہی ٹوپی والوں اور اللہ اکبر بولنے والوں کو آتنکوادی بنانے کی نہیں بلکہ بھگوہ گمچھے لپیٹے بھارتی سینہ کے جنگ کے دوران جائے شیرام کے نارے لگانے کی بھی ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ آریس ایس بیکگراؤنڈ والے یوپی کے گورنر تک نے سیلف ڈیفنس کے نام پہ اس کی پیروی کی ہے بی جے پی تو اس میں آگے ہے ہی سیکیورٹی کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ عام آدمی کو سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ تو دی جانی چاہیے لیکن آتنکوادیوں سے لڑنے کی اسے ٹریننگ دینے کا کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ ہندوستان میں سیریا افغانستان ایراک یا پاکستان جیسے حالات نہیں ہیں اور عام آدمی کے پاس آتنکوادیوں سے لڑنے کے لیے سوفیسٹیکیٹڈ ہتھیار نہیں ہے اور اگر ہوں بھی تو وہ ٹریننگ وہ جذبہ اور وہ موٹیویشن نہیں ہو سکتا ہے اس لیے خاص طرح کا اسٹیڈیو ٹائپ کریٹ کرنا آتنکوادی کا اس کا مقصد کچھ اور ہو سکتا ہے فیضاباد میں پرموش شواستو کے ساتھ کمال خان انڈی ٹیو انڈیا تو نیوز پوائنٹ میں اسے مدے کے اوپر ہم اس حصے میں چرچہ کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ خاص میں مان جڑے ہیں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بنوید اگرنہتری جی موجود ہیں جو کنسلٹنگ ایڈٹر ہیں امرو جالا کے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ناوید صدقی جی جڑیں گے پروکتہ سواجادی پارٹی کے بنوید منسل جی بھی جڑیں گے جو پروکتہ بی ایچ پی کے ہیں لیکن وہ تھوڑے دیر میں ناوید صدقی صاحب سب سے پہلے آپ سے ہم سوال کریں گے کہا جا رہا ہے کہ انول یہ اس طرح کا آئیوجن ہے یعنی پہلے بھی ہوتا رہا ہے آخر اس کے اوپر کاروائی کیوں نہیں کی گئی ہے دیکھئے جناب ایسا ہے کہ کاروائی کی جہاں تک بات ہے کاروائی اس کے اوپر ہم نے کر دی ہے اور اس کے اوپر کیس ریجسٹر ہو گیا ہے اور یہ بالکل غلط چیز ہے چاہے وشفندو پریشد ہو چاہے بجرنگ دل ہو اور بھارتی جنتہ پارٹی یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں اور سارا دیش جانتا ہے کیونکہ لوگ تنتر ہے سب سمجھتے ہیں اور آپ لوگ جو دکھاتے ہیں وہ بھی جنتہ دیکھتی ہے اور سب اچھی طرح سے سمجھتی ہے تو سب لوگ ملے ہوئے ہیں یہ سارے لوگ ملک کو باٹنے کا کام کر رہے ہیں آج ملک کو باٹنے کی کوشش کی جا رہے ہیں اس لیے کیونکہ چناؤ قریب آ رہے ہیں اب چناؤ ہوئے ہیں اب چناؤ اتر پردیش میں ہیں پنجاب میں ہیں ادھر چناؤ ہونے والے ہیں تو اس لیے کہیں نہ کہیں اس چیز کو ایک دکھانے کے لیے جو یہ غلط استعمال کیا گیا ہے کہ کسی کے سینٹیمنٹ سے کھیلنا کسی بھی دھرم کے یہ غلط بات ہے اور یہ جو چیز صدقی صاحب یہ بھی لگایا ہے سماجوادی پارٹی سرکار کے اوپر بی ایس پی کے پروکتہ نے ہی کل کی یہ بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کی نورہ کشتی ہے یعنی آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو رہا ہے لیکن یہ جہاں تک فائدے کی بات ہے ہم اس پر اپنا فائدہ نہیں دیکھتے ہم صرف زمینی کام کر رہے ہیں ہم ایک ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں جناب اور وہ ہے وکاس کا وہ ہے ڈیولپمنٹ کا جو لگاتار ہم نے کیا ہے کیونکہ ہم نے اپنے منیفیسٹو کے جو وعدے تھے وہ پہلا مکہ منتری شاید ہندوستان کے کسی سٹیٹ کا ایسا ہوگا جس نے اپنے بادے تین سال کے اندر ہی پورے کر دیئے ہیں اب دہشتگردوں کی جہاں تک بات ہو تو دہشتگردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا کوئی دھرم نہیں ہوتا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا اس کی ویڈیو یا اس کی خبریں باہر آئی ہیں تو آپ نے کاروائی کی جیسے آپ نے کہا کہ ویفائر کر دیا لیکن اس طرح کے اور بھی جو غازی آباد کے پاس بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے ٹریننگ اور چلتی ہے ان کے اوپر کیا کاروائی کی ہے یا پھر کیونکہ آروپیے لگ رہا ہے کہ انہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کسی کو کھلی چھوٹ نہیں دی ہے ایسی چیزیں جہاں جب جانکاری میں آتی ہیں جب ڈسٹک میجیسٹیٹ کی جانکاری میں آتی ہیں کاروائی اس پر تدکال ہوتی ہے اور یہ سال جو ہے یہ ورش جو چناؤ کا ایک ورش ہوتا ہے یہ سازشوں کا سال ہوتا ہے تو سازشوں سے ہمیں ہوشی آر رہنا چاہیے آپ دہشت گرد کو آپ ایک خاص سمودائے کے لوگوں کا دکھا دیں ان کو داڑھی دکھا دیں ان کے ماتھے پر نماز کا نشان دکھا دیں ان کے سر پر ٹوپی دکھا دیں یہ غلط بات ہے آپ چاہتے تو نقاب بھی پہنا سکتے تھے ان کو اگر آپ کو اتنی ہی ٹریننگ کرنی تھی ٹریننگ دکھانی تھی تو آپ ایک نقاب پورا پہنا سکتے تھے کیونکہ جو ویڈیو وہ لوگ جاری کرتے ہیں اس میں زیادہ تارہ آتنکوادی نقاب پہنے رہتے ہیں لیکن یہاں پہ کسی کے چہرے پہ کوئی نقاب نہیں تھا بلکہ داڑھی داڑھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کیا پہنا دیا وہ غلط ہے یا یہاں پر ہتیاروں کے ساتھ جو ٹریننگ ہے کیا وہ غلط نہیں ہے دیکھیں سب غلط ہے ٹریننگ جو جس طرح کی دے رہے ہیں اس کا مطلب کہ ان کو کہیں نہ کہیں بجرنگ دل کو اور چاہے وشویندو پریشد ہو وہ بھی ان کا سپورٹ کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی بھی اس مدے کو ہوا دے رہی ہے اور یہ چیز کرنا کہ اپنی سرکشہ یعنی کہ آپ کو پولیس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے یعنی آپ کو دیش کی سینہ پہ بھروسہ نہیں ہے ملیٹری پہ بھروسہ نہیں ہے آپ کو دیش کی کشی سرکشہ ایجنسی تو بھروسہ نہیں ہے بانسل صاحب یہی سوال ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو شورے دیوست بتایا جا رہا ہے کہ سالانہ ہے اس طرح کا دیوست یہ دوزار چودہ کے بعد شروع ہوئی یا دوزار چودہ سے پہلے شروع ہو گیا تھا یہ کہ نہ تو یہ شورے دیوست تھا نہ کوئی شورے کا پرکٹی کرنے تھا یہ بجرنگ دل کا ایک سالانہ ٹرننگ کیم تھا اس کو شورے پریششن شبر بولتے ہیں اور یہ آج پہلی بار نہیں ہوا بجرنگ دل کو پچیس سال ہو گئے پچیس سال میں ایسا کوئی سال نہیں بچا جس سال میں اس طرح کا ٹرننگ اپ نہ ہوا ہو دیش کا ایسا کوئی حصہ نہیں بچا جہاں پر کہ اس طرح کا کوئی کارکرم نہ ہوتا ہو اس کے علاوہ بتا دوں آپ کو انیس دوزار چودہ میں بجرنگ دل نے ایک ویشو ریکارڈ بنایا تھا ایک اورگنیزیسن دوارہ ویشو کے اندر سروادی کرتدان ایک دن میں کرنے کا یہ کتاب کسی کو نہیں ملاستق ٹھیک ہے لیکن یہ کس کے خلاف ہوتا ہے سنیے سنیے لیکن یہ کس کے خلاف ہوتا ہے تو اسی بجرنگ دل نے نقبے ہجار کارکرکتا جا کر کے امرنات یاترہ کو چیلنج کر کے اور اس یاترہ کو ریسٹر کروایا بابا پورا مکا کیاترہ بابا پورا مکا کیاترہ وارڈیٹا جاننے کے لئے نہیں بلایا سر ہم یہ کچھ سوال کرنے کے لئے سوال کا جواب دے رہا ہوں سوال کا کہاں جواب دے رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے بل دیا میں تو مان گیا کہ وہ شوردیوست نہیں میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شوردیوست تھا یا نہیں سوال یہ نہیں ہے سوال یہ کہ آپ کس کے خلاف وہاں پر انہیں پرشکشن دے رہے ہیں یہ سوال ہے نا کسی کے خلاف نہیں پرشکشن میں کوئی خلاف ہوتا ہے کہ مجھے بتا یہ اگر آپ کو اگر کوئی یوگا پرانایام دھیان یا کوئی لاتھی چلانے سکھا جاتا ہے کوئی آپ کو آتمنیرورتہ کے لیے پرسیچن دیا جاتا ہے تو آپ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک پچھلے پچھے سال سے اگر اس طرح کی ٹریننگ ہو رہی ہے تو سب میں آپ سکل کیپ جو مسلموں کی ٹوپی ہوتی ہے سب میں پہنا کے آپ ٹریننگ دیتے تھے اگر سکل کیپ کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ناویز صاحب کا کوئی پروپرٹی رائٹ ہے اور آتنکواد سے یہ جوڑ اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں تو نشط روپ سے ہم تو ہر سال کرتے ہیں اس کام کو لیکن لیکن میں یہ بترکو یہ میں کہہ رہا ہوں ہم اس کل کیپ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم آتنکوادی دیکھ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آتنکوادی دیکھ رہے ہیں لیکن اس کل کیپ کے مادم سے یہ جو سوکال سکولر سبی والے نیتا اور میڈیا کے ایک ورگ اگر آپ کو اتنا بیلنس کرنا تھا تو آدھے تلک اور آدھے سکل کیپ کے ساتھ اپ کر دیتے ہیں یہ بات آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی آپ کا کیمرہ اسے سکل کیپ کی طرف تو گیا لیکن آپ نے کسی کا ٹھیکہ نہیں دکھایا کیا ٹھیکہ دکھا رہے ہیں سب نے جو بھگوا کے پٹی باندھی ہوئے کمال کی بات ہے جو لوگ مرے اس کی بات کر رہا ہوں میں جن کو بزرنگ دل کے کاری کرتا ہوں نے اس موک ڈرل میں یا اس پرسی چھڑ میں میں مارتا ہوئی دکھائی گیا دیکھوا آپ کو ٹھوپی دیکھ رہی اس کی لیکن آپ نے اپنے کسی اور کو دکھایا ٹھوپی کلابہ کسی کو دکھایا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کئی لوگوں کئی آتنگمالیوں کو بھی مارا آپ یہ کہہ رہے ہیں تلک دھاریوں کو آپ نے یہ کہہ رہا ہے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف ٹھوپی نظر آئی ٹھوپی کے علاوہ نہیں نہیں ٹوپی لو پہلا سوال تھا ہمیں یہ اصل میں میں یہ سمجھا چاہتا ہوں ایک سکنڈ سن لیتے اس کے اوپر مجھے اوبجیکشن یہ ہو رہا ہے یہاں پر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر ٹریننگ کی ضرورت کیوں ہے کیا ہمارے سینہ جو ہے وہ اکشم ہے سینہ کے بس کی بات نہیں ہے پولیس کی بس کی بات نہیں ہے تو سینکوں کو تیار کرے تو انڈیا اور سی ڈی ایس ہے تو وہاں پر کیوں نہیں بھرتی کراتے ہیں اسی کے لئے دیاتے ہیں آپ کو نہیں پتا میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں ڈی ٹی بی مادیم سے بجرنگ دل کے کاری کرتا ایسے پرسیسٹر سیبروں میں ٹریننگ لے کر کے حجاروں کی سنکھیاں میں آج ملٹری گندر ہیں آپ کو پتا ہی نہیں اس بات کا اس کے بارے میں بھی یہ کوئی ڈیٹا ہو گا ہاں ہے نا ڈیٹا میں بات رہا ہوں آپ کو بادمی کے بعد جاتے ہیں یہ دیکھے راستروادی سوچ یا راستروادی کار جو ایسے لوگوں کو نظر نہیں آئے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط اعظام لگا رہے ہیں آپ بلکل غلط کہہ رہو آپ بلکل سراسطہ کرو یہ نڈیے کے ٹریننگ کے لئے نڈیے کے ٹریننگ کے لئے نڈیے میں اندیشن کرنے کے لئے یہ کہہ رہے ہیں جیمیدہ میں بہت سے بات پسکرنگ کرنے کے لئے نہیں کرتا ہے اس کے لئے ریٹ انٹریس کے لئے میں یہ مان سکتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آتنکیوں سے لڑنے کی بھی ٹریننگ یہاں پر دی جا رہی ہے آتنکیوں سے لڑنے کی کیا ہماری سرکار اکشم ہے کیا موڈی سرکار اکشم ہے کہ وہ آتنکیوں سے لڑنے ہی سکتی ہے دیکھیں موڈی سرکار کی بات نہیں ہے پھر میں دوبارہ کر رہا ہوں آپ کو آپ اپنا اسٹیٹمنٹ کو کریکٹ کریے یہ پرسیچنڈ سیور پچھلے پتچیس برسوں سے چلنا ہے 1984 میں بدرنگ دل کی اسٹاپنا ہوئی تھی پچیس بر سے زیادہ سمیں ہو گیا اس کو انبارہ تروپ سے یہ پرسیچنڈ سی پر چل رہے ہیں ٹھیک ہے نجید اس کا کوئی پہلی بار نہیں ہوا جی تو پھر اس بار پہلی بار ویڈیو کیوں بہار آیا اس وجہ سے کیونکہ آنے والے چناؤں ہیں اس وجہ سے آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے دیکھیں چناؤں تو ہر سال آتے ہیں وہی آروپ لگ رہا ہے وہی آروپ لگ رہا ہے نڈرنا چاہتا ہے نہ چناؤں بھی راجنیتی سوس کو لڑنا دانا ہے تو پچیس سال جب ہو رہے ہیں اسٹریننگو تو اس بار کیوں اتنا حلہ مچا ہے یہ تو آپ لوگ حلہ مچا رہے ہیں آپ لوگ حلہ مچا رہے ہیں ہم نے تو رہی کیا ہم کو ار سال کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں ڈنکے کی چھوڑ کے ساتھ کرتے ہیں اس سال کیونکہ آنے والے چناؤں میں فائدہ ہوگا اس وجہ سے دون پارٹی ہوگا آپ ساید کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اس لئے آپ دکھا رہے ہیں میں نے تو نہیں کہا ہم نے پہلے تو ہوا نہیں ہم نے نہ ویڈیو کھچوایا نہ ہم پھوٹو کھچوانے میں وشواس کرتے ہیں ہم دیش کے لیے کام کرتے ہیں اسی کے لیے کام کرتے ہیں ہمیں کسی سے کوئی لگنا دنیا نہیں ہم راجنیتی پارٹی سے نہ کسی میڈیا سے ہر بار یہی بیان آتا آپ بتائیں اس بار جس طریقے سے دیکھنے کو بھی دھیائے مل رہا ہے کہہ رہا ہے کہ پچھس سال سے ہو رہا ہے کس طرح سے دیکھا جائے نہیں یہ غلط نہیں کہہ رہا ہے ہوتا رہا ہے کہ ابھی سمجھ سے مائلاؤں کا پرسکشن بھی درکہ وائنی کے دریے ہوتا ہے کئی فوٹو میں چھپتی رہی رائیفل وہ ائرگن لیے ہوئے مائلاؤں کے لیکن سوال لیے آپ نے بڑا ویلیڈ سوال کیا ہے کہ اسی سمجھ اس کا پرچار کیوں اور ہمیشہ اس طرح کے معاملوں کا پرچار تبھی ہوتا ہے جب سے اترپدس میں چناؤں ہونے ہوئے ہوتے ہیں اور ابھی سمجھ آدھی پارٹی کی پروکتہ کہہ رہا ہے کہ کاریوائی ہو رہی کاریوائی ہونا اور کاریوائی ہوتے دکھنا دولہ لگ چیزیں ہیں وہ دکھ تو رہی ہے کہ یہاں ایف آئی آر درج ہو گیا لیکن کاریوائی ہو نہیں رہی ہے جیسے مجفر نگر دنگا جس گھٹنا کے ویجے سے ہوا کاریوائی ہوتے دنگا نہیں ہوتا تو سمجھ آدھی پارٹی بھی آرام سے اس چیز کو پکا رہی ہے اور مشندوق پریشت کے ہمارے بجرم دل کی سایوگی پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی وہ بھی اس کو پکا رہی دیکھیں پرسکشنل کی جاند اگباد ہے نسی سی اور سکاؤٹنگ سرو سے پرسکشنل بچپنٹ میں جب آپ چھوٹے سکول میں ملتا ہے اور اس پر نسی سی کا ملتا ہے اور وہ سب کے لئے اوپن ہے اس میں ہندو مسلم سری کے ساتھ سب جاتے ہیں باقاعدہ اےرگن ہی نہیں رائیفل چلا نہیں ٹرننگ ملتی ہے اےرگن ہی ملتی ہے ہر ایک ہی ملتی ہے تو جب وہ پرسکشنل باقاعدہ چھاتروں کو دیا جا رہا ہے تو الگ سے پرسکشنل دینے کیا درورت ہے کہ الگ سے آپ ٹوپی اور تلک اوٹرہ جو لگے دیکھیں پنسل دی پنسل دی بھائی لاتھی لے کے تیار ہو جاؤ اےرگن لے کے تیار ہو جاؤ کل کو میرا ایک سوال ہے اسی آرمی یہی ترک دے کر کے اگر مسلم تنجیم پرسکشنر دینے لگیں سکھ تنجیمیں دینے لگیں تو دیش کو آپ کہا لے جاؤ گے آپ کہا لے جاؤ گے گرہیود میں لے جاؤ گے کیا دنگے سے نپڑنے کے لیے آتنگواہ سے نپڑنے کے لیے سینا پولیز بی ایس ایف سی آر پی ایف کروڑوں اربوں روپے سرکار کھرچ کرتی ہے اور وہ کرتے ہیں ڈی آر ایف ہے ریپیٹ ایکسن فورس ہے بہت سارے اچھا سیویل دیفنس نسی سی یہ بھی آرگنیشن سے جو سب کے ہیں وہ رہتکار کے لیے بچاؤ کے لیے تو آپ میں یہ کہہ رہا ہے کہ مسلم مسلم بھی اس طرح سے الگ سے ٹریننگ شروع کر دیں سکھ بھی بھی الگ سے ٹریننگ شروع کر دیں کرشن بھی الگ سے ٹریننگ شروع کر دیں اپنے دھرم کے بچاؤں میں بھارت میں یہ ستیتی آگئی ہے دھرم کے بچاؤں نہیں ہے ہندو آپ کا جو آپ کی آپ کی درگا وائنی کی صدقسیہ جن کے اوپر جس ریپورٹ کی ہم بات کرتے ہیں ہندو سایومان منچ یا سنگٹن جو ہے جو ٹریننگ وہاں پر دعویٰ کر رہے ہیں کوئنٹ میں پورا ویب سائٹ کے اوپر پورا ویڈیو ہے کوئنٹ میں ٹیو آئے میں خبر ہے کتری بچی چیزیں ہوتی ہیں آپ بھی چیز طرح جانتے ہیں سر جو آپ کے معافی ہوگا اس کو بشاہت کریں باقی آپ سوال جو آپ کے جس سے سوال اٹھے گا تو واپس آئیں گے اسی سوال پر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم اگر اس طرح سے کمیونٹی اپنے سستر ٹریننگ شروع کریں اس آئی ٹریننگ شروع کریں سکھ سستر سہی ہے آپ نے بلکل غلط سستر نہیں ہے اس میں کوئی سستر کا استعمال نہیں کیا ارے وہاں پر اے گن سستر آپ ٹھیک کریے کریکٹ کریے اس کو آپ دیکھیں اے گن کو سستر نہیں چاہتے ہیں مطلب مطلب ہے آپ ہتھیار بولتے ہیں اس کو ہتھیار نہیں کہیں گے اے گن کو ہتھیار بولتے ہیں سر کیسی بات کر رہے آئی بھائی اے 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 دوسری بات جیسے انہوں نے بولا دیکھو یہ جو تریننگ کیمپ ہے دھرم کی رکشہ کے لئے دھرم بلکل ماندبتہ کا دھرم اور راستر کا دھرم اس راستر کے دھرم کے نبھانے کے لئے بزرم دل کے کاری کرتا آپ کو بتائے انہی ٹریننگ کیمپ کے مادیم سے لاتور میں جب لاتور سڑ رہی تھی کوئی وقت وہاں پہ گیا نہیں تھا آپ بتائیے دو لاک گوہوں کو بچایا بدنگل کے کاری کرتا ہونے